اس ویڈیو میں ہم آج ہم سیکھتے ہیں کہ ہم ایمیزان ایف بی ایم پوری دنیا سے کیسے کریں ایمیزان کے سیلر کیٹیگریز میں دو کیٹیگریز ہیں ایک ایف بی اے ہیں ایک ایف بی ایم ہیں ایف بی اے کیا ہے فیفلمنٹ بائی ایمیزان فیفل کسی کہتے ہیں پورا کرنے کو ایک کام کو انجام دینا ایک کام کو پورا کرنا فیفل کہتے ہیں اب فیفلمنٹ بائی ایمیزان میں کیا ہوتا ہے سیلر پروڈک خرید کے ایمیزان کے ویرہاؤس پہ سینڈ کر دیتا ہے سیلر کا یہی تک کام ہوا بس ایمیزان کیا کرتا ہے ایمیزان جیسی ہی کسٹمر اوڈر آن لائن پلیس کر کے ایمیزان وہ چیز کو پیک کر دیتا ہے کسٹمر کو شپ کر دیتا ہے کسٹمر سے پیسہ آن لائن لے کے تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ڈپوزٹ کر دیتا ہے FBM کیا ہے ففلمنٹ بائی مرچنٹ سیم ہی اکاؤنٹ ہے لیکن کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ مرچنٹ مال یہ اپنے پاس رکھتا ہے یا اسی وقت خرید کے خود پیک کرتا ہے خود کسٹمر کو شپ کرتا ہے کسی بھی باکس میں ڈالو تمہاری مرضی اچھا سا پیکنگ کر کے کسٹمر کو تم وہ شپ کرو گے ایمیزان کسٹمر سے مال لے کے اپنا کمیشن لے کے تمہیں پیسہ ڈپوزٹ کر دیتا ہے ریٹرن بھی تم خود کرو گے شپنگ بھی تم خود کرو گے سب کچھ تم خود کرو گے ایمیزان سپ پیمنٹ کا اور تمہاری لسٹنگ کا ذمہ دار ہے ایف بی ایم ہے اور ایف بی ایم ہے ایمیزان پوری دنیا سے پوری سب کچھ ایمیزان کرے گا اب ایف بی ای کے فائدہ کیا ہے ایف بی ای تم پوری دنیا سے بیٹھ کے let's say کہ تم ایک ملک میں ہو تم پوری دنیا میں چیزیں سیل کر سکتے لیکن ایف بی ایم میں تم نہیں کر سکتے ایف بی ایم میں تم اسی کنٹری میں چیزیں سیل کرو گے جس کنٹری میں تمہارا ایمیزان ہے all right so اب آج اس ایمیزان کا سیلر شنٹر ہم دوبائی میں اوپن کریں گے لیکن پوری دنیا کا سیم سسٹم ہے اپنے ملک کے سیلر سنٹر پہ تم جاؤ گی ٹیک ہے یہ تم پوری دنیا سے کر سکتے ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دوبائی سعودی میں تو ہمیں لائسنس چاہیے کفیل no ای کامر سے نہ تمہیں لائسنس چاہیے نہ تمہیں ٹریڈ چاہیے تمہارے پاس بطاقہ اقامہ اور ایک بینک سٹیٹمنٹ پی دی ایف میں ہونا چاہیے that's it کوئی ٹریڈ لائسنس کی ضرورت نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں کسی کمپنی کی ضرورت نہیں نہ تمہیں وی ایٹی چاہیے کچھ نہیں چاہیے all right so آسان لفظوں میں تمہیں کچھ نہیں چاہیے ایک کمپیوٹر چاہیے یا موبائل چاہیے that's it so بات کو شورٹ کرتے ہوئے ہم آج کریں گے کیا آج ہم دوبائی کی ایمیزون پہ اکاؤنٹ بنائیں گے پوری دنیا کا سیم ہے پھر سے بتا رہا ہوں پھر لوگ آپ لوگ جو کامنٹ میں بتاتے ہو کہ یہاں سے کیسے کرے وہاں سے کیسے کرے that's ridiculous okay so اپنا دماغ تھوڑا use کیجئے so ہم sign up پہ click کریں گے ٹھیک ہے آپ کا اگر account نہیں تو ہم نیا account آج بنائیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا نام ڈالیں گے ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا ایمیل ڈال ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر آپ اپنا password ڈال ہوگی create your amazon account یہاں پہ جیسی ہم نے click کیا ٹھیک ہے دیہان دیجئے ہر ایک چیز پہ ہر ایک point کو آپ جو ہے آہ آہ اب یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ اس puzzle کو جو ہے آپ solve puzzle okay i will solve it solve the puzzle to protect your account okay اب یہ کہہ رہا ہے کہ enter your otp code یہ otp code کھا جاتا ہے پتہ ہے آپ کی email کو seven nine seven four three eight اس کو ہم create an account ٹھیک ہے not now اگر آپ نے mobile number eight کرنا ہے that's up to you okay ہم اس page پر آ جائیں گے set up your amazon selling account ٹھیک ہے so ہم اس option میں آپ نے business collect select نہیں کرنا کہ business بلکل مت کرو i am an individual کیا i am an individual so اب اس legal business name کے ساتھ تم اپنا نام ڈال سکتے ٹھیک ہے individual ہو individual کی جگہ business نہیں اپنا نام ڈالو agree ٹھیک ہے جیسی ہی آپ agree کرو اب یہاں پہ register business address تو یہ آپ اپنے گھر کا address ڈالو گے کہا گھر کا لیکن ابھی میں ڈوبائی میں نہیں ہوں تو میں amerika کا address ڈال دوں گا لیکن تم ڈوبائی کا ڈال دے نا ٹھیک ہے آپ ڈوبائی ڈال 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 ڈوبائی ڈال ڈال اب یہ آپ سے پوچھ رہے ہے کہ choose your unique business name اب تمہارے store کا کیا نام ہو گا تمہاری مرضی یا خلیفہ ڈال 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 سو اب یہاں پہ بات آتی ہے pen pen verification کی سو یہ لازمی ہے آپ لوگ کروگے کیا اپنا pen verification کروگے اپنا number ڈال ڈال میرا phone number verify ہوا save and continue ٹھیک ہے okay this is suggested address جیسی ہی میں save and continue کرو اس کو بھی save and continue کر دوں گا آئی یہ مجھے اس لئے not eligible دکھا رہے کیونکہ میں Amerika میں ہوں all right بات یہ آپ کو نہیں دکھائے گا بات save and continue کر if that's the case in your scenario اب یہ مجھ سے کردٹ کرد کا information مانگ رہے کس لئے مانگ رہا ہے کیونکہ یہ payments کے لئے بات یہ secure ہے آپ سے کوئی پیسہ نہیں کا ٹ گا آپ سے یہ کوئی پیسہ نہیں کا ٹ ہم کریں گے کیا ہم جو ہے اپنا کرد کرد یا debit card ہے that s up debit use کر سکتے ہو credit بھی use کر سکتے ہے expiration date ڈالو گے ٹھیک ہے card holder name ڈالو گیا ٹھیک ہے اس کو ہم save and continue کر لیں ٹھیک ہے جیسی ہم کرے اب یہاں پہ ہم سے پوچ رہا ہے tell us about your product you can skip skip just go ahead and skip it اب یہاں پہ پوچ رہا ہے tell us about your product categories you can also add edit or choices later آپ کی مرضی these are optional so کچھ بھی select کر سکتے you can go ahead and select anything کچھ بھی select کرو ٹھیک ہے پور اگر آپ چاہو پورا select کرنا ہے پورا کرو finish جیسی ہم finish کرے اس کو اب یہاں پوچ رہا ہے کہ identity verification select country in which your business is located matching the verification documents to be submitted in the next step so یہاں پہ آپ نے united imara ڈالنا ہے یا جس country میں تم ہو سیکھ ہے اگر آپ دوبائی میں ہو ساووڈی میں ہو کسی بھی دنیا کی کسی بھی ملک میں ہو اس کو چوز کر so I'm an individual seller I'm the sole owner in the point of contact for this account information اس کو select کر نیچے والے کو نہیں میں نے سعودی arabia سال کیا whatever اب یہاں پہ آپ سے پوچ رہا ہے کہ identity information ڈالو national or resident id so آپ نے یہاں پر اقام بطاقہ یا آپ کا passport یا جو بھی ہے آپ نے ڈالنا ہے یہاں پر expiration ڈالو گے دیکھ ہے یہاں پر country of issue ڈالو گے کس country سے تو اگر سعودی سے ہوا ہے سعودی کا دوبائی سے ہوا ہے دوبائی کا دنیا کی کسی بھی ملک سے ہوا ہے کسی بھی ملک اب میں ڈر کے مارے میں کوئی country mention بھی نہیں کر سکتا آپ لوگ کو dead of birth اپنا ڈالو گے ٹھیک ہے جیسی آپ سبمیٹ کرو یہ لاسٹ سٹیج ہے یہاں پہ آپ سے کیا کہتا ہے کہ ایڈنٹیٹی ڈاکیمنٹس اپلوڈ فرنٹ سائٹ بیک سائٹ تو اس کا اپنے اقامی کا یا ڈرائیونگ لائسنس کا فرسٹ پیج پیڈی ایف میں سکرین شاٹ نہیں اور یہاں پہ اپلوڈ کرو گی جیسی کلک کرو تو اپنے سسٹم سے لو میں ابھی اپلوڈ نہیں کروں گا میں ایسی ہی چھوڑ دوں گا بس آپ لوگوں کو سب دکھا رہا اپنے سسٹم سے اپنے آئیڈی یہ ہوا یہاں پہ ایڈیشنل ڈاکیمنٹ مانگ رہا ہے بینک سٹیٹمنٹ کریٹ کارٹ سٹیٹمنٹ یا یوٹیلیٹی بیل اگر آپ کے پاس بجلی کا بیل ہے یا کریٹ کارٹ سٹیٹمنٹ ہے بینک اکاونٹ سٹیٹمنٹ ہے اس کو سلیکٹ کر کے اپلوڈ کرو گی پیڈی ایف میں سبمیٹ جیسی ہی سبمیٹ کرو ایک دو دن میں آپ کا اکاونٹ ویریفائی ہو جائے گا جیسی ہی اکاونٹ ویریفائی ہو جائے آپ کو ایمیل آ جائے گا کہ آپ کا اکاونٹ ویریفائی ہو چکا ہے اب ہم کریں گے کیا ہم جو ہے اپنے اکاونٹ میں لاغ ان ہو جائیں گی جیسی ہی آپ کا اکاونٹ ہو جائے تو یہ میرا اکاونٹ جیسی آپ کا اکاونٹ ایک دن بعد یا دو دن بعد ویریفائی ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو ایمیل آ جائے گا کہ آپ کا اکاؤنٹ غریفائی ہے now you can sell تو آپ لاؤگ ان کریں گے اپنے اسی کرڈنشل اسی ایمیل اسے پاسورڈ سے سب سے پہلے سیٹنگ پہ جا کے ان کو اپنا ڈیپاؤزٹ میتھڈ دو ان کو اپنا بینک اکاؤنٹ راؤٹنگ نمبر دو جو بھی ہے تاکہ کسٹمر کچھ بھی بائی کرے ایمیزان وہ پیسے آپ کو آپ کی اکاؤنٹ میں ڈیپاؤزٹ کرے گا کیا کرے گا ڈیپاؤزٹ کرے گا سو بہت ہی آسان ہے تو آپ یہ کیجئے تو دوسرا ہمارا میتھڈ ہوگا کہ ہم نے پروڈک ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے ہم پروڈک ایڈ کیسے کریں گے انونٹوری پہ جائیں گے ایڈ پروڈکٹ یہاں پر کلک کریں گے پاس کے تم بقالے میں جاؤ پاس کے آپ جو ہے کسی بھی مارکٹ میں جاؤ کسی بھی جگہ پہ آپ جاؤ پروڈکس دیکھو جیسے پرفیوم ہوا بچوں کا خوراک ہوا پیمپرز ہوئے جو بھی ہوئے جو بھی ہوئے جو بھی چیزی ہوئی آپ جا کے وہاں سے اپنے فون میں ایمازان کا جو ہے سیلر سینٹر لاؤنلوڈ کر کے اس سے سکین کریں اور پروڈک کو ایڈ کریں یا آپ اپنے سسٹم میں بھی کر سکتے ہیں ایڈ that's up to you so ایڈ پروڈک کی کیٹیگری میں لچ سائے کہ میں کسی بقالے پہ گیا مجھے ایک چاہی چاہی ہے مجھے ایڈ کرنا یا بچوں کا خوراک یا پیمپر یا پرفیوم یا جو بھی چیز میں ایڈ کروں گے میں کروں گا کیا ایف بی ایم میں یا موبائل فون یا ہیڈ فون جو بھی ہے whatever سی مجھے آم گریم ٹی جسے ہم آم گریم ٹی جو بھی ہے whatever سی ہمیں سلم گریم ٹی چاہیے مجھے وہ ایڈ کرنا ہے سو میں کروں گا کیا یہاں پہ وہ مجھے بازار میں ملا یا لپٹن ہے جو بھی ہے میں یہاں پہ لچسے دیکھ لچسے کی یہ ٹی ہوا لچسے کی مجھے یہ سلمنگ ٹی سیل کرنا ہے یہ بھی بہت اچھا پرودک ہے پیپل بائی سو اس بقالے سے میں کیا کروں گا اس کی پکچرز آل رڈی ہے آپ کو پکچرز لینے کی ضرورت نہیں انلیس اگر وہ ایمیزان پہ نہیں ہے then it's a difference ہے آپ نیا لسٹنگ کر سکتے ہو بات ہر ایک چیز ایمیزان پہ ہے نورمی سو میں یہاں پہ سلک کنڈیشن جیسی ہی آپ اس آئیٹم کو سکین کریں گے وہ آئیٹم خود بخود آ جائے گا یا اس کا UPC کوٹ ٹائپ کریں گے یہاں پر میں نے let's say نام ٹائپ کیا اگر آپ اس کا بارکوڈ UPC جو بارکوڈ پرودک پہ لکھا ہوتا ہے آپ ٹائپ کریں گے تو وہ چیز آٹومیٹیکلی یہاں پہ آ جائے گا یا ایمیزان کے کیمرے سے آپ اس کو سکین کریں گے وہ کیمرہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک منٹ ایمیزان کے بارک تو وہ اپ جو ہیں لائک یہ ہے ایسا اپ ہے یہ ٹھیک ہے آپ اسی گوگل سے بھی انسٹال کر سکتے ہو اپ سٹور سے بھی تو جیسی ہی آپ اس اپ میں لاغ ان ہو جائے تو اس اپ میں آپ ایک چھوٹا سا کیمرہ ہے یہ سکین کا آپشن آئی فون میں کیمرہ آتا ہے تو جیسی آپ کوئی پروڈک سکین کرتے ہو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایمیزان پر کتنا سیل ہوتا ہے کتنے کا سو لیٹسے بقالے میں یہ چائے یہاں پر کتنے کا ہے یہ چائے یہاں پر ملتا ہے ایمیزان پر اٹھارہ درہم کا بقالے میں یہ کتنے کا ہوگا ایمیزان پر اٹھارہ درہم کا ہے یا آپ جو ہے بہت ہی سستا ہوگا سو یا لیٹسے کہ یہ پروڈک دیکھو یہ کتنے کا ہے یہ تمہیں بقالے سے ملا یہاں چودہ کا ہے یا آپ جو ہے بی بی فوڈ دیکھو جیسے یہ ہے جیسے یہ بچوں کا آپ کو بقالے سے ملایا کسی بھی مارکٹ سے ملا یہ یہاں پر اٹھارہ درہم ایسی چیزیں چوز کرو جس میں آپ کو فائدہ ہوں سو آپ کیسے ایڈ کریں گے اپلائی ٹو سیل کا مطلب ہی ہے کہ یہ برینڈ ہے آپ نے یہ نہیں کر ایسی چیزیں ہی مت سیل کرو جو اپلائی ٹو سیل ہو اکی وہ چیزیں سیل کرو جو ڈائریک یہاں پہ سیلیکٹ کنڈیشن آتا ہوں let's say کہ مجھے یہ ٹی سیل کرنا ہے تو میں کروں گا کیا let's say مجھے ٹی سیل کرنا ہے میں نے بقالے سے لیا میں یہاں پہ نیو سیل دس پرادکٹ پہ کلک کر لیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ سے سیلر اسکیو مانگ رہا ہے تو آپ یہ پینتالیس درہم کا ہے سو اب اس کو کپی کر کے اوپر ڈسکرپشن کو تھوڑا سا اس کو سیلر اسکیو میں ڈالے یہاں پہ پہ پینتالیس درہم ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ دو آپشن ہے یہاں پہ ایک آپشن ہے ایمیزان ویل شپ ان پروائیڈ کسٹمر سرویس یہ نہیں کرنا آپ نے اوپر والا کرنا ہے یہاں کلک کریں گے کہ i will ship this item myself سو اب یہاں پہ آپ سے پوچھا کہ کتنے کوئنٹری اب تمہاری مرضی ساو ڈالنا ہے ہزار ڈالنا ہے ساو ڈال دو ایچ سک ہے ٹھیک ہے میں سیو کر لوں گا جیسی میں سیو کروں پندرہ منٹ کے بعد یہ لسٹنگ جو ہے آہ آویلیبل ہو جائے گی ٹیکس فیفتین منٹ سم ٹائم دو تین منٹ کے بعد جیسی لسٹنگ آہ آویلیبل ہو جائے یہ لسٹنگ ایکٹیو ہوگی یہ لسٹنگ ایکٹیو ہوگی میں آپ کو ایمیزان کے سالہ سنٹرل پہ دکا دوں گا سو آپ کرے کیا ہر روز مارکٹ جا کے اچھے چیزی چیزیں جو ہے ایڈ کریں ہزار دو ہزار پروڈک ایڈ یہ تمہاری مرضی تم نے دو سو پروڈک ایڈ کرنا ہے تین سو پروڈک ایڈ کرنا ہے دیفرنٹ قسم کے تو اب ہوتا کیا ہے لیکس ہے کہ آپ کی جو لسٹنگ ہے آویلیبل ہے آپ کو آرڈر آیا ایمیزان کسٹمر سے شپنگ کا پیسہ بھی لے لیتا ہے ایمیزان کسٹمر سے جو ہے پروڈک کا پیسہ لے لیتا ہے ایمیزان اس پہ اپنا جو ہے ایف بی اے فیس نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ ایف بی اے مو ایمیزان صرف آپ سے اس میں تین یا چار درہ ملے گا زیادہ سے زیادہ آپ سے ایمیزان تین یا چار اب دیکھیں ہمارا لسٹنگ جو ہے ایکٹیو ہوا تو ہم اسی ایمیزان پہ یہ اب تمہاری لسٹنگ ہے تو ایمیزان پہ جیسی آپ نے چیز خریدنا نہیں ہے جب تک آپ کو آرڈر نہ آئے تو جیسی ایمیزان پہ اگر کوئی لیت سے کسٹمر اس کو بائی کر دیتا ہے تو آپ کو ایک ایمیل آ جائے گا کہ آپ کو ایک آرڈر آیا ہے تو جیسی ہی آپ کو آرڈر آیا ہے لیت سے کہ آپ اپنا انیشل شپنگ ٹیپلٹ پہ جیسی ہی کلک کریں گے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے ہوتا ہے ایمیزان کسٹمر سے دس درہم جو ہے شپنگ کا لے لے گا اور پروڈک کا تو یہ پیسے آپ کو آ جائیں گے ابھی اور ایمیزان آپ کو شپنگ لیبل بھی دے دیتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے اس کو کسی بھی باکس میں ڈال کے اپنے ساتھ باکس رکھو اس کو اچھا سا پیک کر کے وہ ببل جو ہے ریپ بھی اگر آپ نے لینا ہے وہ لے لو اچھا سا اس پر ٹیپ لگا کے وہ سٹکر لگا کے اس کو پرنٹ کر کے پاس میں اگر فیڈیکس ہے جو بھی شپنگ کمپنی ہے ڈی ایچل ہے ان کو ڈراب کر کے کسٹمر کو ساتھ ہی تمہاں آپ کی مرضی اگر آپ نے اپنا شپنگ ڈیل چینج کرنا ہے ڈیز آپ کی مرضی آپ یہاں سے چینج بھی کر سکتے ہو یو کن جس گو اہیڈ ان چینج یور 10 ڈو 12 ڈیز یا 4 ڈو 6 ڈیز یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتنے فاسٹ ہو آپ کسٹمر کو کتنا سیریسفیکشن دیتے ہو یا آپ اپنا شپنگ پیسہ بھی بڑھا سکتے ہو دن میں اگر آپ سائیڈ حسل پہ اگر آپ یہ 10 ڈر بھی آپ کو آتے ہیں بہت ہی اچھا مارجن ہے دکان پہ اگر ایک چیز پندرہ کا ہے آپ کیا کرو آپ اس چیز میں اچھا سا مارجن نکال کے دس بیس درہم نکال کے کسٹمر شپنگ بھی دیتا ہے دس بیس درہم نکال کے آرام سے زیادہ اور پرائس مت کرنا تاکہ کسٹمر جو ہے اور وہ چیز لو جس میں آپ کو فائدہ تو بس یہی کام ہے اپنی چیز کو لینا ہے پچرز لے کے بہت سی چیزیں ایڈ کرو یہ نہیں کہ ایک دو تین نہیں بہت بہت سی اچھے چیزیں ایڈ کرو تاکہ تمہیں پتا چلے وہاں پہ ریویوز دیکھو کہ ہاں یہ سیل ہوتا ہے تو اپنی پروڈک ایڈ کر کے کسٹمر بائی کرے گا تم جا کے شپ کرو یہ کھر کی یقین کرو تم پندرہ سے بیس سے لے کے تیس آزار بیرہم اگلی بنا ہے آرائیڈ گوڈ لک اپنے محنت کو ایسی جاری رکھو چینل کو سبسکرائب کرے انہیت تا بیل آئیکن گوڈ بائی باکسنگ کا یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی آرڈر آتا ہے یہ بیگ باکسز کی جو ہے ڈائیمنشنز ہے اوکے سو آپ کسی بھی باکس میں ڈال سکتے ہیں اگر چھوٹا چیزیں پولی بیگ میں ڈالو باکس میں ڈالنے کی ضرور نہیں جو ببل بیگ ہوتا ہے اپنے پاس وہ رکھو ٹھیک ہے جیسی ہی یہ باکس ہو اگر کوئی ہیوی چیز ہے یا ایسا فون آپ سیل کرتے ہو اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے باکسوں میں جو بھی باکس ہے لازمی بات نہیں ہے کہ ایمیزان کا باکس ہوکے آپ کسی بھی باکس میں اس کو پیک کر سکتے ہیں یا اگر چھوٹا چیز ہے بلکل چھوٹا ہے پولی بیگ میں کرو ٹھیک ہے پولی بیگ اسے پولی بیگ کہتے ہیں یہ بیگ جو ہوئے یا ببل ببل پولی بیگ ٹھیک ہے یہ جو ہے ببل پولی بیگ ہے اس میں یہ والا اس میں پیک کر کے اگر بہت چھوٹا چیز ہے سی ڈی سیل کرتے ہو یا کوئی بھی چیز تو یا پیس میں یا فون کیس یا سکرین پروٹیکٹر جو بھی ہے اس چیز میں اگر ہیوی چیز ہے باکس میں تو جیسی ہی آرڈر آج ہے اس کو پیک کر کے ایمیزان آپ کو وہ لیبل دے دے گا اس لیبل کو پرنٹ کر کے ایسے باکس لیبل ایسے ہوتا ہے لکس لائک دیس ٹھیک ہے باکس لیبل جو ہے ایسا ہوتا ہے آپ نے وہ باکس لیبل اس کے اوپر لگا کے پاس میں وہ پیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ایڈون اگر پیڈ نہیں بچی ایپ ٹھیک ہے لیکن اتنا شپنگ نہیں ہوتا پاس کی کسی بھی فیڈ ایکس کو وہ باکس لے جا کے آپ جا کے اگر آپ کے پاس فیڈ ایکس ہے فیڈ ایکس جا کے یا اگر آپ کے پاس ڈی ایچ ایل ہے جو بھی شپنگ کمپنی آپ کے پاس ہے کوریئر اس کو جا کے وہ باکس دے دے کسٹمر کا ایڈریس وہ ایمیزان کو آلڈری دے دیتے ہیں ایمیزان کے پاس وہ ایڈریس سب کچھ آپ کو پروائیڈ کر دیتا ہے آپ نے بس پیک کرنا ہے بقالے سی چیز لینا ہے پیک کرنا ہے اور کسی بھی پاس کے شپنگ ایجنٹ کو وہ ڈراب کر کے وہ کسٹمر کو سینڈ کر دے دیتے ہیں یہ پارٹ میں بھول گیا تھا مجھے پتا تھا کہ آپ لوگ اپنا دماغ یوز نہیں کرو گے مجھے میں آخر میں ایڈ کیا مجھے پتا تھا کہ یہ سوال ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم کسٹمر کا ایڈریس کیسے کریں گے کسٹمر کو چیز کے پہنچ جائیں گے دوبارہ بتا رو یہاں پہ کشن ڈیلیوری نہیں ہے یہ پورا الیکٹرانک پیمنٹ ہے پورا الیکٹرانک سسٹم ہے all right good luck